بیر بھی دکھانے جا رہے ہیں ہندو کا یہ پورا جو بوال ہے جو مچا ہوا ہے بانگلہ دیش میں اس کی ایک تظویر آپ کو اس وقت دکھائے جا رہا ہے ہندو کا بائیک شوروم تھا اس کے مالک ہندو بتایا جا رہا ہے کٹرپدشوں کے یہ کرتود بانگلہ دیش میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پہلے اس کان ٹیمپل کے وہ تظویریں نکل کر باہر آئیں جہاں مرتیوں کو کھنڈت کیا گیا یہ بھی نکل کر باتائی تھی کہ کئی سارے مندیروں کو آکے حوالے کیا گیا ہندو پترکار کی ایک ہت مہاں کی گئی اور اب بانگلہ دیش میں کٹرپدشوں کی جو سیمائے ہیں وہ انہوں نے لانگ دی ہے ایک بائیک شوروم کو اس لیے آگے حوالے کر دیا گیا اور اس شوروم کے آگے جو کھڑی بائیک تھی اس پہ بھی آگے کو حوالے اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ ایک ہندو مالک اس بائیک کا شوروم بتایا جا رہا تھا تو وہیں بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ سرکار کے تکتہ پلٹ کے چار دن بعد انترم سرکار شپت لے چکی ہے محمد یونز بانگلہ دیش کی انترم سرکار کی مکھیا بن چکے ہیں لیکن ابھی تک بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف کٹرپنتی حملے نہیں رک رہے ہیں بانگلہ دیش میں ہندویں کے خلاف کروڑتا اور انساء کی لگاتا تردزویریں سامنے آ رہی ہیں بانگلہ دیش میں دختہ پلٹ کے 72 گھنٹے باد انترم سرکار بنی لیکن سب سے بڑا سوال کیا آپ ہندو سرکشت ہوں گے نوبل پورسکار ویجیتہ محمد یونز کے نیترے تمہیں نئی سرکار نے کمان سمحل لی لیکن سب سے پھر بھائی کیا آپ ہندووں پر حملے رکیں گے پیشے سے ارث شاستری محمد یونز نے انترم سرکار کی کمان تو سمحل لی لیکن بانگلہ دیش کے پرموک کا یہ بد کانٹو بھرے تاج سے کم نہیں ہے کیونکہ شیخ حسینہ کے تختہ پلٹ کے بعد بھی بانگلہ دیش میں حالات سمحلنے کی بجائے اور پگڑ گئے ہندووں پر حملے ہو رہے ہیں مندیروں پر حملے ہو رہے ہیں پورسکار ادھکاریوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے آندولن کے نام پر اب بھی لوب ہو رہی ہے ردھان منتری موڈی نے بانگلہ دیش کے انترم سرکار کے مکشہ کو بدھائی دینے کے ساتھ کی ان چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے بھی کہا جن چنوٹیوں سے بانگلہ دیش فلحال گزر رہا ہے پی ایم نے ایکس پر پوشٹ کے ذریعے لکھا پروپسر محمد یونز کو ان کی نئی ذمہ داریاں سمحلنے پر میری شک کامنا ہے ہم ہندووں اور ان سبھی علپسنکھیک سمودائیوں کی سرکشہ سنشت کرتے ہوئے سامان نیاستیتی میں جلد سے جلد واپسی کی امید کرتے ہیں بھارت، شانتی، سرکشہ اور وکاس کے لیے دونوں تیشوں کے لوگوں کی ساجہ آکانکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے بانگلہ دیش کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرتیبت ہے انترم سرکار کے مکشیاں کا پد سمالنے کے بعد محمد یونز نے اپنی پراتھ مکتائیں بتائیں اور تابہ کیا کہ ہندووں پر ہو رہے حملوں کا آندولن سے کوئی ناتا نہیں ہے محمد یونز نے اپنی پراتھ کام کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے محمد یونز چاہے جو دابہ کریں ہندووں پر حملے کے پیچھے کی وجہ چاہے جو گنا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ فیلحال بانگلہ دیش میں ہندو سرکشت نہیں ہے اور ہندووں کی سرکشت کا ذمہ دیش کی سرکار کے اوپر ہے لیکن فیلحال حالات کیا ہے؟ اب ذرا وہ دیکھئے یہ بانگلہ دیش کے نوہ کھلی کا ویڈیو ہے ویڈیو میں کچھ کٹرپنتھی ایک ہندو لڑکی کو اگوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دس سے بارہ لوگ لڑکی کو جبرنکار میں اٹھا کر لے جاتے دکھائی دے رہے ہیں اس ماملے میں جب شکایت ہوئی تو کئی گھنٹوں بعد جا کر سینہ نے اس ہندو لڑکی کو کٹرپنتھیوں کے چنگل سے چھوڑا ہے بھارت کو بانگلہ دیش سے جوڑنے والے کئی بورڈروں پر اب 20 سیکنوں کی سنکھیا میں ہندو پریوار مدد کے انتظار میں ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں بانگلہ دیش میں کرائیسز کے بیٹھ جو چھاتر واپس ہندوستان لوٹے ہیں ان سے سنیے کہ فیلہ بانگلہ دیش کے شہروں میں کیا حالات ہیں بانگلہ دیش میں چنوٹی بڑی ہے سرکار پر ذمہ داری بڑی ہے لہٰذا اب انترین سرکار سے امید یہی ہے کہ حالات جلد ہی سامانی ہوں گی اور مہراز کے پورے جلے میں ایک دردناک حادثہ ہو گیا پمپڑی چندبارہ علاقے میں ایک کار نے موٹر سائیکل میں ٹکر مار دی اور کری تین سو میٹر تک موٹر سائیکل اور اس پر سوار دو لوگوں کو گھزیٹا اس حادثے میں موٹر سائیکل پر جا رہے سوار دو لوگ گمبھی روپ سے خائل ہوئے ہیں ساتھ اگست کی شام کو ہوئی اس گھٹنا کی تصویریں اسیسٹیو میں ٹید ہوئی ہیں پولیس نے آروپی کار ڈرائیور کو گرفتال کیا ہے ساتھ ہی کار کو ضبط کر لیا ہے پولیس نے آروپی ڈرائیور کا میڈکل ٹیسٹ بھی کروایا ہے یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مہراز کے پورے سے ایک بار پھر سے اس طرح کی بھیبیت کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے جہاں ایک گاڑی گھسیٹے ہوئے لے کے جا رہے ہیں دو لوگ اس میں کمبھی روپ سے خال ہوئے بتا جا رہا ہے کار سوانے تیر سو میٹر تک اس کو گھسیٹا اور ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں بانگلہ دیش کی جہاں پر بانگلہ دیش میں انترین سرکار کا گھٹن ہو گیا لیکن اسی بیچ دہشت گردی کی ایک ایسی ساجش کا پردہ فاش ہوا ہے جس کا سیدھا کنیکشن پاکستان اور بانگلہ دیش سے ہے ایکسکلوزیو رپورٹ دیکھیں اس پر بانگلہ دیش میں دہشت گردی کی سنسنی خیز ساجرس سرکار پر دباؤ بنانے کی تیاری میں آتنگ کی سنگٹھیں بھارت کے خلاف پلاننگ مہرہ بانگلہ دیش انترین سرکار کے گھٹن کے بعد بانگلہ دیش میں حالات پٹری پر لوٹیں گے یا نہیں یہ ابھی بھی سوال بنا ہوا ہے کیونکہ خوفیہ سوطروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ بانگلہ دیش میں گلوبل ٹیرر بریگڈ ایک خوفناک ساجش کو انجام دے رہی ہے خوفیہ سرکشہ ایجنسیا دعوی یہ بھی کرتی ہے کہ بانگلہ دیش کی نئی انترین سرکار کو یہاں کٹروادی آتنگوادی سنگٹھن ہائیجاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ بھارت سمیت پورے ویشو میں وہاں اپنے پیار پسار سکے اور آتنگواد ویرودی ان کے ایجنڈے کو مل سکے ایک مجبود سپانسر خوفیہ سوطروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ بانگلہ دیش میں انترین سرکار کے گٹھن کے ساتھ ساتھ ہارڈ لائنر آتنگی سنگٹھنوں کی ٹولی بھی ایکٹیب ہو گئی ہے آتنگیوں کا یہ دستہ ستہ میں اپنی بھاگیداری بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے کٹرپنٹھیوں کے اس خاص کلر ٹیم میں جماعت المزاہد دی بانگلہ دیش جماعت الانسار فل ہندل شارکیا انسار الاسلام ہر تک اُل جیہاد الاسلامی بانگلہ دیش جیسی سنگٹھنوں کے جیل سے رہا ہوئے کارڈر شامل ہیں جن کو بانگلہ دیش اور بھارت میں آتنگ فیلانی کی آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا یا پھر یہ تختہ پلٹ سے پہلے بانگلہ دیش میں کہیں چھپے ہوئے تھے سوطروں کے حوالے سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ نورول اسلام بولبول محمد نزرول اسلام کمال احمد سکدر ابو آمیر البنگالی ابو روحم البنگالی ابو ادنان ابو دجانہ البنگالی اور ابو احسن وہ پرموک چہرے ہیں جو بانگلہ دیش کے انترم سرکار پر لگاتار دباؤ بنانے کی کوشش کریں گے نورول اسلام جے ایم بی کے پرموک نیتاؤں میں سے ایک ہیں جو ان کی گدویدھیوں کو آپریٹ کرتا ہے بولبول محمد ڈھاکا میں اکٹیب ہے فلحال جماعت کے ریہا ہوئے نیتاؤں کے سوادت کارکرم کا وہ آیوجن کر رہا ہے ابو آمیر کے القاعدہ انٹرنیشنل سے سمپرک رہے ہیں جبکہ ابو دجانہ اور ابو احسن جماعتول انسار فل ہندل شارکیا سنگٹن کے سدس سے ہیں جو پچھلے کچھ ہی سالوں میں سکریہ ہوا ہے اور اندولن میں اس کی پرموک اومی کا تھی خوفیہ اور سرکشہ ایجنسی سوطروں کے مطابق بانگلہ دیش میں جو نئی انترم سرکار بنی ہے اس پر دباؤ بنانا چاہتے ہیں جماعتول مجاہدین بانگلہ دیش اور اس جیسے کئی کٹرپنتی آتنکوادی سنگٹن اور اس کی وجہ صاف ہے کیونکہ وہ بھارت میں اپنے کارڈر کو ڈھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے کارڈروں کو فنڈنگ مل سکے اور ان کا مجبود بیس یہاں بھی بھارت میں تیار ہو سکے اور لگاتار وہ اپنی بھارت ورودی کا تیویدیوں کو انجام دے سکے ہیں پتہ تو یہ بھی جلا ہے کہ ان کٹرپنتی آتنکی سنگٹنوں کا نیٹورک خاص طور سے پشم منگال کے مرشید آباد مالدہ اور نادیا زلوں کے علاوہ اسم کے مسلم بہل زلوں میں کچھ حصوں میں سکریہ ہے یہ کشتر اتری اور اتر پشمی بانگلہ دیش میں جماعت و مزاہد دین بانگلہ دیش کے گڑھوں کے بھی قریب ہے پشم منگال اور بھارت کے پوروطر حصوں میں اپنی جڑے جمانے کے بعد خفیہ ایجنسی کو یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ سنگٹن نے دکشن بھارت اور جمبو کشمیر بیہار اور جھارکھنڈ میں بھی اپنے پیر پسار لیا ہے بھارت یہ خفیہ ایجنسیوں کو یہ بختہ جانکاری ملی ہے کہ ان کٹرپنتی آتنکی سنگٹنوں کے بھارت میں لگ بگ پچاس موڈیول کام کر رہے ہیں اس میں سے زیادہ چھنٹا کی بات یہ ہے کہ بھارت پاکستان افغانستان اور یہاں تک کی دوسری جگہوں پر سنگٹن کی سموہوں کے ساتھ سمبند ہے ان سبھی سموہوں کو جوڑنے والا سامان یسود ان کی بھارت ویروتی لوگکنٹر ویروتی اور سلافی سمرتک بچار دھارا ہے بھارت میں کٹرپنتی آتنکی سنگٹنوں کے سیوگی ہیں پاکستان کے ماملے میں انہوں نے لشکرے تیبہ اور حرکت الجہاد بھوژی کے ساتھ ایک مضبوط نیکوہ کا ستھاپیت کیا ہے اسی طرح انہوں نے افغانستان میں تالیبان اور القاعدہ کے ساتھ سمبند بنائے ہیں میانمار میں اپنے سنچالن کے لیے انہوں نے دکشنی بانگلہ دیش میں روہنگیا شہرنار تھی شیویروں میں استحت روہنگیا سولیڈیریٹی اورگنیزیشن بنایا ہے جن کا مین موٹیو ہے بانگلہ دیش سے بگداد تر جہاں اور اب آپ کو پیریس اولمپک سے جوڑی خبر بتا دے جہاں پر پیریس اولمپک میں سلور میڈل جیتنے کے ساتھ نیرز چوپڑا بھارت سے سب سے سفر اولمپک بن گیا ہے اور اس ایس لے کیونکہ پیریس میں میڈل کے ساتھ ہی نیرز نے شوٹر ابھیناو بندرہ کو پیچھے چھوڑ کر کے ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اولمپکس میں ابھیناو بندرہ کے نام ایک گول میڈل ہے جبکہ نیرز کے نام ایک گول اور ایک سلور میڈل ہے نیرز چوپڑا نے پیریس میں رچا اتحاس لگاتار دو اولمپکس میں جیتے گولڈ اور سلور نیرز بنے بھارت کے سب سے سفل اولمپیر پیریس اولمپک میں گروڈوار کا دن بھارت کے لیے ایتحاس اک رہا جیولین تھرو میں نیرز چوپڑا نے سلور میڈل جیت کر اتحاس پہ اپنا نام درج کروا لیا نیرز کا سلور میڈل اس اولمپک میں ابھی تک بھارت کا سب سے بڑا میڈل ہے اس جیت کے ساتھ ہی نیرز نے ٹوکیو اولمپکس کا اپنا ریکارڈ بھی دھرست کر دیا ٹوکیو اولمپکس میں نیرز نے 87.5 میٹر بھارت کا تھا لیکن پیریس میں نیرز نے 89.5 میٹر تک بھالا بھیگ کر سلور میڈل اپنے نام کر لیا یہ سیزن میں نیرز کا گیسٹ تو بھی رہا اس میڈل کے ساتھ ہی نیرز چوپڑا دو اولمپکس کے ویقتقت ایونٹ میں گولڈ اور سلور جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں اس سے پہلے بھارت کے لیے ویقتقت ایونٹ میں ابینہ ویندرہ نے بیجنگ 2008 میں گولڈ جیتا تھا مگر وہ اس کے بعد کوئی میڈل